آج کے سمعے میں جس کا صرف نام سن کر ہی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں وہ ہے ایک بوم یہ کوئی دیوالی والا بوم نہیں ہے یہ ہے ایک اصلی کا بوم جو کی اس دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے جسے ہم نیوکلئر بوم یا نیوکلئر ویپن بھی کہتے ہیں نیوکلئر بوم کا عوض کار امریکہ کے مہان فیزیسسٹ جے رووٹ اوپن ہائیمر اور ان کی ٹیم نے مل کر کیا تھا 16 جولائی 1945 وہ تاریخ تھی جس دن دنیا کا سب سے زیادہ تواہی فیلانے والے بوم کا چند نیوکلئر بوم کا invention ایک top secret mission تھا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں دوسرے دیسوں کو پتا چلے تو اس کی کہانی کچھ ایسی ہے ورلڈ وار ٹو کے وقت امریکہ میں ایک مینہٹن نام کی پروجیکٹ کی شروعات ہوئی جس کا مقصد تھا دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور نیوکلئر ویپن بنا اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے سر جے روبرٹ اوپن ہائیمر اور اس پروجیکٹ کی شروعات 1949 میں ہوئی تھی جس میں نیو میکسکو کے لاؤس ایل موس میں ایک سٹی کو بنایا گیا تھا تاکہ سبھی سائنٹسٹ اچھے سے اپنے پریبار کے ساتھ بینا کسی چیز کی کمی کے اس پروجیکٹ کے پورے ہونے تک رہ سکیں یہ پروجیکٹ سال 1949 سے 1945 تک چلا جس میں کافی سارے ایکسپیریمنٹ اور ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے مگر 16 جولائی 1945 کے دن ایک سکسسفل نکلیئر بوم کا ٹیسٹ ہوا جو کی سفل ثابت ہوا اس کے کمپلیٹ ہونے پر اوپن ہائیمر کو پادر آف اٹومک بوم کے نام سے بھی جانا جانے گا مگر 6 اگست 1945 کے دن اس بوم کو پہلی باری یوز کیا گیا جپان کے ہیرو شیما میں اس کے دھماکے سے پوری دنیا میں ڈر کمحول چھا گیا لیکن اس وقت صرف امریکہ ہی تھا جو اس بات کا جسٹ منا رہا تھا ویسی یہ سٹوری کافی لمبی ہو گئی تو اب چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ تھرمو نکلیئر بوم یا ہائیڈروجن بوم جسے ہم نکلیئر بوم بھی کہتے ہیں وہ آخر ورد کیسے کرتے ہیں پورانے سمیے میں نکلیئر بوم یا تو نکلیئر فیزن یا نکلیئر فیوزن کی مدد سے کام کرتے تھے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں میں آخر کیا انتر ہے نکلیئر فیزن ایک طرح کا نکلیئر ریاکسن ہوتا ہے جس میں یورینیم کا آیسوٹوپ یورینیم 235 یا تو پلوٹونیم کے آیسوٹوپ پلوٹونیم 239 کے ایٹم کو یوز کیا جاتا ہے اگر آپ سوچے رہے کہ آیسوٹوپس کیا ہوتا ہے تو آیسوٹوپ مینلی سیم ایلمنٹ کے ایٹم کو کہا جاتا ہے جن کا پروٹونز کا نمبر سیم ہوتا ہے پر نیوٹرون کا نمبر 아�oleg ہوتا ہے یورینیم اور پلوٹونیم کے آیسوٹوپس کو اس پروسیس میں اس لیے چنا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر ہیوی اور انسٹیبل نکلیس میں یہ پروسیس ہو پاتا ہے اور ان دونوں آئیسوٹوپس کے نکلیس کافی ہیوی اور انسٹیبل ہوتے ہیں جس کاران انہیں نیوکلیر فیزن کے لیے چنا جاتا ہے جب یورینیوم 235 کے ایٹم کو ایک نیوٹرون سے بہت فورس کے ساتھ ہٹ کیا جاتا ہے تب یورینیوم کے نیوکلیس انسٹیبل ہونے کے کاران دو چھوٹے نیوکلیائی میں بڑھ جاتے ہیں اور ہلکے ہو جاتے ہیں جنہیں بیریم اور پریپٹون بھی کہا جاتا ہے اس ٹکراب کے کاران اور تین نیوٹرونز نکلتے ہیں اور ایسے ہی ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتی ہے جس سے کافی زیادہ اماؤنٹ میں انرجی ریلیز ہوتی ہے سبھی نیوٹرون آس پاس کے ایٹم کو ہٹ کرنے لگتے ہیں اور ایسے ہی یہ پروسیس چلتا جاتا ہے جب تک یورینیوم کا سارا ایٹم بریک نہ ہو جائے اور ہر نیوٹرون کے ٹکراب سے بھاری ماترہ میں انرجی نکلتی ہے جو کی نیوکلیئر ریاکٹر اور نیوکلیئر بوم میں یوز ہوتی ہے یہ انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بوم کے آؤٹر موسٹ لیئر کو ہائی پریسر کے کاران بریک کر دیتی ہے اور ایک بڑا سا دھماکے کا روپ لے لیتی ہے جسے فیوزن بوم یا اٹومک بوم بھی کہا جاتا ہے اور یہ کافی ماترہ میں ریڈیییسن بھی پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ سر اوپن ہائیمر نے بھی ایک نیوکلیئر فیزن بوم ہی بنایا تھا جو کی جاپان پہ گرائے گیا اب اسی کے ساتھ نیوکلیئر فیوزن کو بھی سمجھ لیتے ہیں نیوکلیئر فیوزن نیوکلیئر فیزن کا ہی اپوزیٹ ہوتا ہے اس میں ہم ایٹم کو بارٹ کر کے ہلکہ کرنے کی جگہ اسے دو اور دو سے زیادہ اٹم کی نیوکلیئس کے ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں جس سے ایک ہیبی نیوکلیئس بن جاتا ہے اور نیوکلیئس کے اس کمبینیشن سے بھی کافی ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے نیوکلیئر فیزن میں مینلی ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم کا ہی نیوکلیئس کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہائیڈروجن کے سب سے ہلکے آئیسوٹوپ ہوتے ہیں جو کی کم ٹیمپریچر میں بھی فیوز ہو جاتے ہیں اور باقی فیوزن رییکشن سے کافی زیادہ ماترہ میں انرجی ریلیز کرتے ہیں اسی کاران فیوزن بوم کو ہائیڈروجن بوم بھی کہا جاتا ہے نیوکلیئر فیوزن کو ہونے کے لیے ڈیرھ سو ملین ڈیگری ٹیمپریچر کا جرد پڑتا ہے جو کی سن کے کور سے بھی دس گنا زیادہ گرم ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو سن اور سٹار کو بھی انرجی نیوکلیئر فیوزن سہی ملتی ہے سن کے کور میں 15 ملین ڈیگری سیلسیس ٹیمپریچر ہونے کے کاران ہائیڈروجن کے چار ایٹم ایک ساتھ فیوز ہوتے ہیں اور ہیلیم کے ایک ایٹم کا نرمان کرتے ہیں جس کے پروسس کے دوران میسیب انرجی نکلتی ہے جو کی ہمارے سن کو ہیٹ اور برائٹنس پروائیڈ کرتی ہے مگر یہ ارث میں نہیں ہو پاتا کیونکہ ارث کے کور کا ٹیمپریچر کافی کم ہوتا ہے فیوزن رییکسن کے لیے اس رییکسن سے جو انرجی نکلتی ہے وہ فیزن رییکسن کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہے اب جان لیتا ہوں کہ مورن ٹائمز کے نیوکلیئر بوم آخر کام کیسے کرتے ہیں آج کل کے نیوکلیئر بوم کا ورکنگ میکنیزم کافی زیادہ کامپلیکس ہو گیا ہے اب نیوکلیئر بوم کے اندر تین طرح کے بومز ہوتے ہیں پہلا ہے کیمیکل بوم فیوزن رییکسن کو کروائے جاتا ہے تو ابھی تک آپ نے ویڈیو میں فیزن اور فیوزن رییکسن کے بارے میں دیکھا ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی کے مورن نیوکلیئر ویپن کتنا جاتا بناسکاری ہوگا پہلے کی نیوکلیئر ویپن سے نیوکلیئر بوم کا آوٹر موش لیر بیریلیم سے بنا ہوتا ہے جو کی ایک میرر کی طرح ایکٹ کرتا ہے جس سے نیوٹرونز واپس پیچھے ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں اور ویسل کو پار نہیں کر پاتے ہیں فیوزن بوم نیوکلیئر بوم کے اوپری سرے پر ایک میٹل بول کے اندر لگا ہوتا ہے اس میٹل بول کے باہر میں الیکٹرکل ڈیٹونیٹرز لگا ہوتا ہے اور اندر میں کیمیکل ایکسپلوسیف جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بیریلیم کا کیس ہوتا ہے جس میں فیوزن فیول یعنی یورینیم اور پلوٹونیم کا سفیر لگا ہوتا ہے اس اٹومک بوم کے نیچے میں سیلنڈرز سیپ کا ایک فیوزن بوم ہوتا ہے جس پر یورینیم کی آوٹر کیسنگ لگی ہوتی ہے جس کے اندر میں فیوزن فیول یعنی لیتھیم ڈیوٹرائیٹ بھڑا ہوتا ہے لیتھیم ڈیوٹرائیٹ ایک کمپاؤنڈ ہے جو کی لیتھیم ہائیڈرائیڈ اور دیوٹریم گیس کے ریاکسن سے بنا ہوتا ہے جو کی پاؤڈر کے فارم میں پایا جاتا ہے جس کاران ہی اسے بیسٹ فیوزن فیول بولا جاتا ہے اور فیوزن سیلنڈر کے بیچ میں پلوٹونیم کا ایک روڈ لگا ہوتا ہے نیوکلیئر بوم میں ان تینوں بوم کے بعد جو بھی سپیس بستا ہے اسے سٹائیڈو فارم سے بھر دیا جاتا ہے نیوکلیئر بوم کو ایک ایروڈائنیمک سیپ میں ڈیزائن کیا جاتا ہے جس سے یہ ٹارگٹ کو سامنے سے ہٹ کر سکے اور ساتھ میں ہی ایک ٹیل بھی بنایا جاتا ہے جس میں پیرا سوٹ لگا ہوتا ہے تاکہ پلین کے پائلیٹ کو ٹارگٹ سائٹ سے نکلنے میں ٹائم مل سکے اب دیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آخر کام کیسے کرتی ہیں جب نیوکلیئر بوم کو پلین میں یا مسائل میں فٹ کر کے لانچ کیا جاتا ہے تب جمین پہ گرنے سے چار ہزار میٹر پہلے ہی بوم میں لگا بیرو میٹرک ڈیوائس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے سب سے پہلے الیٹریکل ڈیٹونیٹرز کی مدد سے کیمیکل بوم کو سیکوینس وائز ایکسپورٹ کیا جاتا ہے جس کے پریسر سے فیزن فیول والا میٹر بول گمپریس ہو کر بلاسٹ ہونے لگتا ہے جس سے ایک چین ریاکشن شروع ہو جاتی ہے اس چین ریاکشن کی انرجی سے گاما ریز اور ایکس ریز نکلتے ہیں یہ ایکس ریز لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی ہے جس کے کاران اٹومک بوم کے شوک ویب سے پہلے ہی یہ ایکس ریز فیوزن سیلینڈر تک پہلے 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 جاتے ہیں تو بینا فیوزن ریاکشن کے بوم بلاسٹ ہو جاتا جس سے اس کی انرجی کافی کم ہو جاتی اور زیادہ بڑا دھماکہ نہیں ہو پاتا اسی لیے یہ کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کی ورکنگ پہ گاما اور ایکس ری کی مدد سے سٹائیرو فارم پلازما میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر پلازما بیریلیم کے دیوار سے ٹکرا کر فیوزن سیلینڈر پر ریفلیکٹ ہو جاتا ہے پلازما کے ہیٹ اور پریسر سے فیوزن سیلینڈر کمپریس ہونے لگتا ہے اس کے کمپریسن سے لیتیم ڈیوٹرائیڈ نیوٹرانز سے ری ایکٹ کر کے ہیلیم اور ٹریٹیم کو کریٹ کرنے لگتا ہے پھر یہ ٹریٹیم لیتیم ڈیوٹرائیڈ کے دیوٹیریم کے ساتھ فیوز ہو کر کافی ماترہ میں ہیلیم نیوٹرانز اور اینرڈی ریلیس کرتا ہے ری ایکٹسن میں کریٹ ہوئے نیوٹرانز پلوٹونیوم راڈ اور یورینیوم سیلینڈر کے ساتھ ایک اور فیوزن ری ایکٹسن کریٹ کر دیتے ہیں اس دوسرے فیوزن ری ایکٹسن سے فیوزن سیلینڈر کے اندر اور باہر ہائی پریسر جنریٹ ہوتا ہے جس سے لیتیم ڈیوٹرائیڈ اور بھی زیادہ فیوزن ری ایکٹسن کرنے لگتا ہے جس میں سے اور بھی نیوٹرانز نکل کے فیوزن ری ایکٹسن کرنے لگتے ہیں ایسے ہی بار بار فیوزن اور فیوزن ری ایکٹسن ہونے سے یہ ایک بڑے سے دھماکے کا روپ لے لیتا ہے اور آسمان میں درے سی نکول کلاوڈ کا فارمیشن کر دیتا ہے جس سے چند پلوں میں کئی میل دور تک سب کچھ راک میں بدل جاتا ہے اور اس دھماکے کے ساتھ ریڈییشن کو فیلا دیتا ہے اور کئی سالوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے یہ دھماکہ لگوگ ایک ملین ٹن ٹی این ٹی کے بھراور کا ہوتا ہے نیوکلیئر بوم کو جمین پہ گرنے سے کچھ دیر پہلے ہی ایکسپلوڈ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر بوم جمین پہ ٹچ ہو کر فٹے گا تو اس کا ایمپیکٹ جمین میں ایبزوب ہو جائے گا مگر جمین سے کچھ اوپر فٹنے سے سوک ویب جمین سے ٹکرا کر واپس اوپر آ جاتے ہیں جس سے بوم کا ایمپیکٹ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ کافی خوفناک منظر ہوتا ہے اگر آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس سے آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ کا جندہ بچنا کیول بھگوان پہ نیر پر کرتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آتا ہے تو آپ ہمیں لائک شیئر سسکرائب پہ جلیے بتا سکتے ہیں